بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہے ولی مصوی پروگرام زبای عدایت میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج پچیس جولائی ہے یکم زیغاد ہے اور منگل کا روز ہے پرودگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پرودگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم ذکر محمد وعالی محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا واعوذ به من شر نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی واعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنبا إلى ذنبی واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللہم اجعلنی من جندك فان جندك هم الغالبون واجعلنی من حزبك فان حزبك هم المفلحون واجعلنی من اولیائک فان اولیائک لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللہم اصلح لي دینی فانه عصمت امری واصلح لي آخرتی فانها دار مقری وإليها من مجاورة لآم مفری واجعل الحیات زیادة لي في كل خیر والوفاة راحة لي من كل شر اللہم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحاب المنتجبین وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبان إلا غفرتا ولا غمان إلا اذهبتا ولا عدوان إلا دفعتا ببسم الله خیر الاسماء بسم الله رب الارض والسماء استدفع كل مكروه اول سخط سخط بسم الله رب الاسماء آئی فاطمه کہ دختر موسى قاظمی محصومی شفیعی مصداق کاثری درخواهری برا رجا مثل زینبی یا فاطمه قریمه یا آلِ فَيَمْبَرِي یا فاطمتو عشفعی غنا فِي الجنة یا قریمه 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 اے محصوم اِقم اے محصوم اِقم اے غمشیرِ رضا یا قریمه یا قریمہ راز کی بات یہ ایک مجھ کو سمجھ آئی ہے حصل میں آپ کی مشہد میں شہن شاہی ہے ہم سے ملتی ہے جبھی سکم اشغد کی رضا یا کریمہ یا کریمہ آپ معصوم اے قم اور وہ جناب زینہ دونوں بہنے ہوئی معروف ولایت کے سباب وہ ہے ہم شیر حسین وہ ہے ہم شیر حسین آپ ہم شیر رضا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ فتح و عرفان و جفر پر ہے حکومت تیری علم کے شہر یہ شہری ہے رائیت تیری علم کا شہر تیرا اس کا دروازہ تیرا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ بیمثل و بی نظیر بہت خاندانے تو بر طرزِ آسمان بہت آسمانے تو قدسی ملک امام و نبی قدر دانے تو منزارا قب رہا فلح الجنہ شون تو اپنی مانند تمہیں واحد و یکتا رکھا تم کو اللہ غنیس واسطے تنغا رکھا دونوں عالم میں نہ تھا دونوں عالم میں نہ تھا کوئی بھی کف وہ تیرا یا کریمہ یا کریمہ سنبھی اٹھارہ برس مثل جناب زہرا سنبھی اٹھارہ برس مثل جناب زہرا تیرے طربت کا شرف طربت زہرا جیسا فاطمی نام تیرا فاطمی نام تیرا زینبھی کام تیرا یا کریمہ یا کریمہ واسطہ سید مظلوم کا تم کو بی بی لا ولد ہے جو انہیں کر دو یاد عطا یا کریمہ یا کریمہ آپ کے شہر سے تصدیق غلامی لے کر نیر جب پلتا ہے چوکھت پہ سلامی دے کر اس کے قدموں کی طرف آسمان جھکنے لگا آسمان جھکنے لگا یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ اخت الرزا وامای محدی منتظر تو ای بجیه نزد خداوند بهروبر بر بندوی حقیر اگر تو کنی نظر باشد اگر فقیر شود شاغ متغر اسلام علیکہ یا بنت ولی اللہ اسلام علیکہ یا اخت ولی اللہ اسلام علیکہ یا امت علی اللہ اسلام علیکہ یا بنت موسر نجاف ہے نظرین ایک چھوٹی سی ایک سوری معافہ چاہتی ہوں ایک دعا کے بعد اور ایک کلام اہل بیعت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا پروگرام صبح ہدایت میں آپ کی امیز پان سہر حسین اور امید کرتی ہوں کہ آپ جاؤں گے جس جگہ ہوں گے بفضلتے ہیں اللہ تعالیٰ پسدکہ محمد والے محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں خوشیوں کا رحمتوں کا برکتوں کا آسانیوں کا باعث بن سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں اور ہر دن میں ہماری کوشش ہونے چاہیے کہ ہماری وجہ سے انسانیت کا کچھ بھلا ہو سکے ہم کسی انسان کی کچھ کام آ سکیں موسم کا حال آپ کو بتاتی چلوں مانچسٹر میں اس وقت گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں سیونٹین ڈگری ٹیمپریچر ہے اور تقریباً تمام دن ہی گہرے بادل چھائے رہیں گے لیکن کبھی کبھی جو سورج ہے وہ بھی بادلوں کی اور سے دکھائی دے گا بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر ٹوینٹی سوی تک جانے کے امکانات ہیں اور کم سے کم ٹیمپریچر فوتین ڈگری سالسیس رہے گا لائندن میں ہم بات کریں کہ ٹیمپریچر کی تو زیادہ گہرے بادل چھائے رہنے کی ہی امکانات ہیں اور ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت سیونٹین ڈگری سالسیس ہے بڑھتے ہوئے ٹوینٹی سوی تک جائے گا تمام دن تقریباً خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر جو ہے فورٹین ڈگری سرسیس تک رہے گا ناظرین آج ہم بات کریں گے اپنے ایک نیز سیگمنٹ کی جس میں ہم آپ کو کچھ حیران کن باتیں بتائیں گے یعنی کہ دنیا کے اجابات جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی باتیں جو کہ اکثر ہماری نظروں سے گزرتی ہیں لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے یہ بھی ایک انداز ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا پر غور خوش کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے اردگیت پائے جاتی ہے ہم صبح اٹھتے ہیں کام پر آتے ہیں بچوں کو سکول بھیجتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں اور اپنی روٹین کو اس طرح سے جائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا جو پھیلا رکھی ہے اس میں بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہیں بہت سارے قبیلے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر آپ کو بہت حیران کن چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو بہت حیران کن باتیں اور واقعات سننے کو ملتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سیگمنٹ میں اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کریں آج ہم بات کریں گے احرام مصر کی آسمان اور جسا کہ آپ جانتے ہیں زمین کے درمیان ہر شئے فرا ہو جاتی ہے جسا کہ ہم سب جانتے ہیں مگر تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو زندہ رہتی ہے اور جب ہم بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مصر یعنی کہ ایجپٹ کی سید بھی کی ہوگی اور انہوں نے وہاں پر اس احرام مصر جو ہیں پرامرز جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھی ہوں گی اور اس کو دیکھ کر یقینا اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو دی گئی اقل ہے اس کے اوپر بھی ایک دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قدر اشرف المخلوقات چونکہ بنا کر بھیجا اس لیے اس کے پاس اس قدر اقل کا زخیرہ موجود ہے کہ وہ اس اقل سے بہت سارے حیرانگن کام کر سکتا ہے جبکہ ہزاروں سال پہلے انسان کے جو وسائل تھے وہ بہت ہی محدود تھے حد سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ کم وسائل تھے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ پایا جاتا ہے جگہ جگہ آپ کو حیران کن چیزیں تعمیرات ملتی ہیں بلڈنگز ایسے پورانی آپ کو ملتی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح پوسیبل ہے کہ انسان جب سپیشلی آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے بہت صدیوں پہلے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پوسیبل ہے کہ اس طرح کی بلڈنگز جو ہیں وہ آپ کو اس زمانے میں لوگ بنا چکے ہوں گے جبکہ اس وقت کوئی ایسی مشینری نہیں پائے جاتی تھی اس وقت کوئی ایسا مٹریریل نہیں پائے جاتا تھا جس سے ان بلڈنگز کو تعمیر کیا جا سکے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے ہی انسان کو عقل کا بہت ہی جو کہتے ہیں اشرف المخلوقات بنا کر اس کو عقل عطا فرمائی ہے اس لئے انسان ہمیشہ سے ہی کچھ نہ کچھ ایسا بناتا آیا ہے اور یہ لوگ جنہوں نے پانچ پانچ ہزار تقریبا جو پانچ ہزار سال پہلے قبل احرام بنانے والے یہ جو لوگ تھے یہ غلام نہیں تھے بلکہ دریائے نیل کے کناروں پر آباد قدیم مصری باشین دے تھے نیل میں ہر سال جو ہے وہ سیلاب آیا کرتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مالوں اسباب سے محروم ہو جایا کرتے تھے مشکل کی اس گھڑی میں ناظرین بادشاہ انہیں خوراک رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرتا تھا احرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا اور بادشاہ ان کے لیے دیوتا کا درجہ رکھتا تھا احرام کی تعمیر جو ہے وہ کموں بیش بیس برسوں پر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں ایک ساتھ نہیں بنایا گیا تھا یہ ایک طرح کا موسمی نویت کا کام تھا اور مصری مزدور موسم بہتر ہونے کے بعد اپنے بستیوں کو جو ہے وہ لوٹ جایا کرتے تھے اور اگلے برس سہلابی ریلے انہیں پھر احرام کی تعمیر کے لیے لے آتے تھے چام کی وقت ناظرین جب سورج کی الودائی زرد گنے سہرا کی خاموش وسطوں میں استعادہ ان عظیم امارتوں سے ٹکراتی تو ایک ایسا تلسماتی منظر جنم لیتا جو دیکھنے والے کو مبھوت کر دیتا ذہن میں خیال آتا کہ دیوتاؤں کا مکبرہ بنانے والے بھی تو اپنے فن میں دیوتا تھے اور یہ آپ ذکر کرتی چلوں آپ کو بتاتی چلوں کہ فیرون جو ہے وہ دو ہزار چھ سو بارہ کاف میم سے لے کر دو ہزار پانچ سو اناسی کاف میم تک مصر کا حکمران رہا اس کے اہد میں کسی نے سے سیڑھیوں کے بجائے سپاٹ دیواروں بنانے والے احرام بنانے کا بھی مشورہ دیا اور چنانچہ ہموار ڈھلان والے احرام کی تعمیر کی گئی اس حرم کو یعنی کہ اس احرام کو جو ہے وہ سرخ حرم کہا چاہتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو بیٹا تھا اس نے مصر پر حکمرانی کی اور یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم شان حرم تعمیر کروایا حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرہا تھا کیونکہ اس کے مہرے تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کسیر المنزلہ امارت کا بوجھ برداشت کر سکے لہٰذا انہیں کہا رہا کہ نزدیک ایک ایسی جگہ ایسا موضوع مقام جو تھا وہ مل گیا اس وقت سب سے بڑے مقبرے کی انچائی تقریبا جو ہے وہ تعمیر کی وقت چار سو اکاسی یعنی فور ہنڈرڈ ایٹی ون فیڈ تھی اور وقت کی شکست تریکھ اور بوسیدگی نے اس کی انچائی تقریبا تیس فیڈ جو ہے وہ کم کر دی ہے لیکن نظرین اس کے باوجود اس امارت کو تین تالیس صدیوں تک قرائے ارز کی سب سے اونچی امارت ہونے کا شرف حاصل رہا ہے تیرہ سو ایسوی میں ایک ایک سو ساٹھ میٹر بلند اس کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین یعنی کیتھیڈرل جو ہے وہ تیرہ سو ایسوی میں بنایا گیا جس کی لمبائی جس کی انچائی جو تھی وہ ایک سو ساٹھ میٹر بلند تھی اور اس کو اس بلند ترین امارت کا ازاز دیا گیا اور اس طرح سے ان احرام کی بلند کو اگر کچھ چیز بیٹ کر سکی تو ایک کتھیڈرل تھا جس کو بنایا گیا اور اس طرح سے احرام اپنی جو اس کو یہ ریکار تھا کہ وہ سب سے بلند بلند ہے اس سے نیچے آگے یہ آپ دیکھیں کہ یہ احرام بنایا جاتے ہیں ان کی ایک مقبر کو اب بھی اس بات پر بہت تاجب ہے کہ اس احد میں جب نہ کوئی سائنسی ٹیکنیکل چیزیں موجود ہوتی تھیں نہ کوئی آلات تھے اور نہ ہی علوم و فنون نے ترقی کی تھی قدیم مصریوں نے کس طرح سے ایسی دیواری کھڑی کی جن کی پیمارش میں انتہائی معمولی سا فرق بھی نہیں ہے اور جیسے جیسے ناظرین امارت بلند ہوتی ہے اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور چار سو اکاسی فیٹ کی بلندی پر پہنچ کر امارت کے چاروں کونے ایک نکتے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو یہ تاریخ بتائی کہ احرام مصر کیسے بنے کس دمانے میں بنے کس نے بنائے اور اس کی وجوہ بننے کی کیا ہوا کرتی اس وقت کہ مصری باشندو نے کیوں اس کو تعمیر کیا اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے ہمارے ناظرین ختم ہو چلا ہے اور ہم جائیں گے ایک چھوٹے بریک کی طرف آگے بڑھیں گے بریک پاس واپس آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے اور اپنے guest سے بھی آپ کو ملوائیں گے چلتے ہیں ایک